میں بیٹھ کر کے منتری مہدے مکہ منتری سے کہیے اس روڈویز کو چلانے کے لیے اگر پانسو ساتسو روپیہ سالہ نہ اپنے کو بجٹ میں پرافدان کر کے بھی اس کو جندہ رکھنا ہے اور جندہ نہیں رکھنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے تاکہ گاؤں کا آدمی ایک سرکشت یاترہ کر سکے ہمارا اور آپ کا عدد سے جب آپ چلانے کے لیے اتنے سکول کھولنے کے لیے اتنے ہرسپیٹل کھولنے کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں اس گریب کو یاترہ کے لیے کیا مدد نہیں کر سکتے ہیں اتنے کنگال پتی ہو گئے گا میں سوچتا ہوں ہمارا سوچ بدلنا ہوگا میں آپ سے وینم راتنا کرتا ہوں اس امنمنٹ رول لانے کا کوئی اوچت نہیں ہے کوئی اوچت پرمانت نہیں کر سکتا ہے اور میں چاہتا ہوں منتری مہدے جو پہلے پرویجن تھا اس پرویجن میں آپ نے کہاں کا پالن کیا کتنے دو سو روپیہ کتنے وصول کیا ایک مہینے کی سجا کس کس کو دی جو آپ کے پاس قانون تھا اس قانون کی پالنہ نہیں اور دو میں سنسودن لاکر آج اپنا سارا سمیج جو اس پرکار کیا میں اس لئے کہتا ہوں کہ اس سنسودن کی کوئی آوشتہ نہیں اگر لانا ہے تو ایک پورا کا پورا اس روڈویج کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی جس طرح سے بھی آپ کو لے کے آنا وہ لے کے آئیے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ جنمت جاننے کے لیے اس کو دیا جائے منتری بھوڈے عددیکس مہدے سواپتی مہدے یہاں لکھاوا ہے سامنے سوا میں یا تو پرویش نے کیا جائے یا دی پرویش کیا جائے تو وہاں اس پسٹ اور سچ بات کہی جائے کیونکہ وہاں نے بولنے سے یا غلط بولنے سے دونوں ہی استطیوں میں منوشے پاپ کا بھاگی بن جاتا ہے ویڈے اوپر والا دیکھ رہا ہے مجھے دکھ ہے کہ صدن کے اتنے سینئر صدیشے نے یہ کہا کہ پورا دن خراب ہو گیا آپ مجھے یہ بتا دیو ایک بہت چھوٹا سا ایکٹ آیا اور کچھ صدیشوں نے تو کمال ہی کر دیا بینا پڑے بینا سوچے بات روڈویج پر ہو رہی ہے کہاں کی کہاں بات لے کر گئے تو صدن کا سمیں برباد کون کر رہا ہے ویپکس کے ساتھی آدھنے کٹاریا صاحب راٹھور صاحب دس لوگ بول لیتے ہیں ڈسکس کیا ہو رہا تھا بول کیا رہے ہیں ڈھائی پرس پہلے آپ ستہ میں تھے آپ کو کس نے منع کیا تھا اور آج بھی گیلوز سرکار کی نیتی اور نیت پر یدی کوئی سک کرتا ہے تو وہ پاپ کرتا ہے اور وہ پاپ انہوں نے آج کر دیا اس سے بڑا پاپ نہیں کر سکتے پچہتر کے بعد پہلی بار ایک سرکار کا مکھیہ یہ کورپوریشن ہے میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اس کورپوریشن میں بیچ میں بولنا جب رہی ہے بات میں بول لینا آپ بہروسنگی کا نام لیتے ہو دس بار مانا بھی کرو ان کو کبھی کبھی اور میں ایک کے بیچ میں نہیں بولا تو بہروسنگی کا نام ہی نام لیتے ہو تو سیکھتے بھی تھوڑا بہت ان سے سیکھا کچھ نہیں بہروسنگی دوسرے کا سممان کرتے تھے کہ ان کے میرے کچھ بھی رہے اور اس کے باپ بیٹے گئے لیکن آپ لوگوں نے تو خوب ساتھ ساتھ رہے ہو تو آپ تو سیکھتے ہیں میں لگاتار چپ اس لیے رہا ایک ایک آدمی کا آج بھاسن نکالا جائے اور میں جب آن دیتا ہوں میں استیفہ دے کے چلا جاؤں گا کیا کیا سبد کام میں نہیں لیے یہ جانتے ہوئے کام میں لیے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ صدن کیا جھوٹ کا مندیر ہے کہ یہ یہ سچ کا مندیر ہے یہ بھی جانتے ہیں اس بات کو انہوں نے کیا کیا جھوٹ بولا ریکارڈ توڑ دیئے جھوٹ بولنے کے میں نے اے ستے میں معافی چاہتا ہوں اے ستے جو انہوں نے بولا عدیق جی نے بتا دیا اے ستے بول دیا یہ ٹون ٹھیک نہیں ہے یہ منتری کا جواب دینے کا ٹون ٹھیک نہیں ہے سبا پتی جی وہ بھی سب دے سن سے دیئے ہے سبا پتی جی آپ مجھے یہ بتائیے آج نے یہ گرک ساپ کھڑے ہوئے بولے منتری جی کی ٹون ٹھیک نہیں ان کی ٹون ٹھیک تھی کیا بات آپ سن لیتے ہیں سارے لوگ تو آپ کو خود کو لگتا کہ ٹون کس کی ٹھیک ہے یہاں گھبراتے ہیں پرطاب شنگ گاتری آواز سے باہر بھی اندر بھی بیٹ بیٹ میں بولنا چالو کر دیا سنو تو سہی یہ لو سننے کی امت نہیں ہے سننے کی طاقت رکھو نا یہ کیا راٹھو اور ساپ سرم آنی تھی ہے سرم ہی نہیں آتی تو ڈر کیوں رہے ہو تو سنو تو سہی سننے کی طاقت تو رکھو یہاں کھڑے ہو کہ یہ سینئرٹی نہیں ہے سینئر لوگوں کو یہ سوبانی نہیں دیتا بولانے بولانے اچھا نہیں لگتا پورا راجستان آپ کو دیکھ رہا ہے جو در رہے ہو جو در رہے سنو نا سننے کی طاقت ہونی تھی ہے سننے کی امت ہی نہیں ہے کیا بول دیا غلط صحیح بولا ہے بلکل بلکل صحیح بولا ہے براجے مانے سے آپ نے جو نکھاوا ہے اس کے وپرید بولا آپ نے جو وہ نکھاوا ہے اس کے وپرید بولے آپ جو اور سے بولنے کی طاقت ہے آپ اپنی سینئرٹی کا جہان رکھو آپ اپنی سینئرٹی کا جہان رکھنا جائیے بات بات میں کھڑے ہو جاتے ہیں اسی لیے اسی لیے بیروسنگ چیکا Alert نہیں بن سکتے آپ یہاں پہ میں نے کیا لیا تھےکاؤ تھوڑی آپ آپ کے مجھے پرمیشن نہیں چاہیے میں راجستان کی جنتہ دیتی ہے تھےکا آپ بیٹھے ہیں آپ کو بیٹھے سباپتی دی بھائٹ آب آرڈر بھائٹ آب آرڈر بھائٹ آب آرڈر بھائٹ آب آرڈر پلیز بھراجیے آپ سبھی بھراجیے پلیز پلیز سیو کریں ایک بھراجیے ایک بھراجیے ایک بھراجیے آپ کھڑے ہونے سے کیا ہو جائے گا بانے سے پریسے بڑھیوں ادھر بٹھائیے بیٹھئے 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 بحمتحی پلیس پلیس سےے کے براجے 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 hemp قریب چار گھنٹہ اس بیدیک پر چرچہ ہوئی ہے اور جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے میں بھی ایک جن پر تھی نہیں دی ہوں کوئی آدمی اس بات سے بھی مت نہیں رکھتا کہ ہمارا جو یاتری ہے اس کی سکرد یاترہ ہو روڈویج کی ستھیتی شدر ہے ہم سب ہی جاتے ہیں میرا پنے آپ سے یہ نمبر نویدن ہے دلگت راج نیتی سے اوپر اوپ کر کے پلیز پلیز میں آ رہا ہوں گا آپ تھوڑا شانت رکھیں ہم کو اس صدر کی گریمہ بنائے رکھنی ہے جن مہاپرسوں کا آپ نام لے رہے ہیں شاید ہی کبھی انہوں نے میں بھی صدر سے رہا ہوں راجنری جی بھی رہے ہیں کٹائر صاحب بھی رہے ہیں کبھی بھی اس طرح سے یہ دی کوئی چھوٹی موڑی بات ہوئی تو اس طرح سے کبھی اتیجنا پیدا نہیں ہوئی میں پنے آپ سے بھی اسے ونمبر آگر کرتا ہوں اپیکشاہ بھی رکھتا ہوں اب صدر جو ہے بہت گریمہ پونڈن سے چلے اور ایمانی منطری موڑے جو بھی بات انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہی اب اس پر دوبارہ چرچہ نہیں ہو اور آپ جو بھی آپ کی اپلپ دی ہیں ان کے بارے میں اور روڈویز کیسے جو ہے اچھے اس میں چلے کرپے آپ جو ہے اس پر اپنا بقت میں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی چرچہ سارگر دیتا ہوں سباوتی موڑے سباوتی موڑے میں پرستاو کرتا ہوں میں پرستاو کرتا ہوں کہ سدن کا سمیہ ایک گھنٹہ پڑھا دیا جائے میں ایک منٹے سدن کا سمیہ جب تک کاروی بات کراؤں آپ کاری سوچی تک سدن کا سمیہ آج کی کاری سوچی سمیہ آج کی کاری سوچی کے پونڈ اور مانے منطری موڑے کا بکتہ بڑھ پاری سوال تک کار بڑھا دیا جاتا پلیز منطری موڑے سباوتی موڑے آپ مجھے یہ بتائیے آپ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سب بول رہے تو میں ایک سب دن ہی بولا آپ مجھے یہ بتائیے ان کو میری کون سی بات سے تکلیف ہوگی میں نے یہ کہا کہ یہ پڑھ کے بولنا چاہیے گناہ یہ اتنا اچھا لکھاوہ ہے اس میں ناراضونک کیا بات ہے کیا کہہ دیا میں نے ایسا انہوں نے تو مجھے ٹارگیٹ کر کر کے بولا ہے اور ایسا تھی بولا ہے پھر بھی میں نہیں بولا اب میری باری آئی ہے پورا دن خراب کر دیا تو کس نے کہا تھا دس لوگ بول لیتے پانچ بول لیتے دو بول لیتے سب بولیں خوب کھل کے بولیں پوری بڑا سمٹالی کس نے منع کیا تھا آپ کو اتنا جبردست اتیجنا میں سب کھڑے ہو گئے جیسے ان کی اتیجنا سے ڈر کے میں تو گھپرا ہی گیا اور بیٹھ ہی جاؤں گا ایسا کیا ہے کون ڈر رہا ہے ان کو اپنی بات کہنے کاکہ سادن میں مجھے میری بات کہنے کاکہ ہے اور وہ میں میراک پورا کر رہا ہوں پھر اتنا بولے گیوں منتری کو سننا ہی نہیں ہے تو کہہ دیتے ہم تو خود بولیں گے منتری نہیں بولیں گے یہ بپکس نہ کر دے سدن میں تے ہو جائے بھائی منتریوں کا جواب ہم نہیں سن سکتے ایک چھوٹا سا ایک راجستان کی گیلو سرکار لے کر آئی ایک لائن کا اس میں سب سجا کا پراؤدان ہے یدھی کوئی کنڈیکٹر گلتی کرے ڈرائیور گلتی کرے ادھیکاری گلتی کرے سجا کا پراؤدان بہت پرانہ چالیس سال پہلے یہ تھا کہ جو کرایا ہے وہ یا پانچ روپے بہت کم تھا بس کی بس فری چل رہی تھی بینا ٹکٹ کی برشتا چار رکنا چاہیے برشتا چار بند ہونا چاہیے لیکن بینا ٹکٹ یاترہ کرنے کی پرمیشن ہمارے وپکس کے ساتھی دینا چاہتے ہیں کیوں بھائی جب کنڈیکٹر پر کاروائی ہو رہی ہے اور بینا ٹکٹ کو یاترہ کرے گا اس کے اوپر جرمانہ تیہ ہوگا تو برشتا چار رکے گا اور برشتا چار روکنا کانگریس کی گیلو سرکار کی پراتھ مکتا ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں تو برشتا چار روکنے کے لیے یہ دی کام کر رہے ہیں تو ان کو مدد کرنی چاہیے اب انہوں نے آج پورے سارے آروپ لگاتی ہے کتنے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے سارے لوگ کہ روڈوے ڈپارٹمنٹ الگ ہے پریوین ویباغ الگ ہے اور کہہ رہے ہیں بار بار ہر سجل سے کہہ رہا ہے کنڈیکٹر پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے پڑھ کے تو آتے ہیں کنڈیکٹر پر کاروائی کا پراؤدان ہے ڈرائیور پر کاروائی کا پراؤدان ہے ادھیکاری پر کاروائی کا پراؤدان ہے اب آپ نے سجاو دیئے اور یہ کہہ دیا کیا میں یہ یہ کرنا چاہیے راجستان روڈویج کو پسلی سرکار بند کرنے کی تیاری کر چکی تھی پوری بند کرنے کی تیاری تھی راجستان روڈویج بند ہونے کے کگار پر تھی اور لوگ پریوین سیوہ اپنے شروع کی راجستان میں جب ہماری سرکار بنی سرکار بننے کے بعد آتے ہی یہاں آروپ لگا دیئے منتری جی کے پاس پرمیٹ لینے کے لیے جاتے ہیں پرمیٹ ہی بند ہو گئے بی جے پی کی سرکار جانے کے بعد لوگ پریوین سیوہ چالو ہی نہیں کرتے ہیں ایک لوگ پریوین سیوہ کو پرمیٹ نہیں دیا منتری جی کے پاس جاتے ہیں کون آ گیا آتے ہی روک لگا دی یہ پرمیٹ کا دھنڈا ہم نے نہیں کیا آپ کے ٹائم پر ہی چلتا تھا اور آپ کے ٹائم پر جو چلتا تھا وہ بند کر دیا کونگریس کی سرکار نے آتے ہی آپ کئی لوگوں کو نہ رہی ہو رہی ہے کہ میں اس طرح سے بول رہا ہوں میں نے یا کیسے سین کیا آپ نے آپ کو یہ سوچو آپ انداز کرو چار گھنٹے تک آج میں نے سنکل بھی لیا تھا کسی کے بیچ میں نہیں بولوں گا راچھوڑ سا آپ کھڑے ہو گئے مجھے وہ دن بھی آج ہے اکبار میں چھپی تھی کہ جب میں صدن میں نہیں تھا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ صدن اکبار میں چھپی ایک بار ایک بار کیا ہوا میں بیچ میں بتا رہا ہوں تھوڑا اس الگ اٹھ کے کہ فری دوائے یوزنا گہلو صاحب لے کر آئے سروں میں بعد میں سرکار بدل گئے تو اکبار میں خبر آئی میرے پاک کٹنگ پڑی میں نے کارٹ کے رکھی اور سنبھال کر اور اس میں خبر آئی اکبار میں نئی سرکار آگئی بھی جے پی کی راٹ اور صاحب سواستے منتری بن گئے اکبار میں خبر آئی کہ اونٹ کے انجیکشن آدمیوں کو لگا دی گئے اور وہ پرابلم اس لیے آئی اکبار میں خبر چھپی تو میں نے پتا کیا ہے یہ اونٹ کے انجیکشن کیسے لگ گئے وہ سرکار فری دوائے یوزنا چل گئی اب انہوں نے بعد میں واہ کلیر کہ صاحب جلدی بازیم سرکار بدلی گلتی ہو گئی ایک روڈویج کچھ چلانے کی جمعہ داری تھی تب ہی پہلی بار آجادی کے بعد یہ سرکار آئی جس نے لگ بگ نو سو بجے نو سو بسے ہم نے ایک شوٹ میں خریدی آتے ہی نو سو بسے خریدی نہیں اور نو سو بسے آج تک آجادی کے بعد روڈویج جب سے اسٹاپ نوئی کبھی نہیں خریدی گئی من میں اچھا تھی تب ہی تو بسے خریدی آج بھی پانچ سو بسے نہیں خریدنے کی تیاری ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں روڈویج گھاٹے میں خود آجادی کے اٹاریا ساپ بولے اس میں کوئی دور آئی نہیں ویل فیر اسٹیٹ میں ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ سرویس چائے گھاٹے میں چلے چلانی پڑتی ہے ویل فیر اسٹیٹ ویل فیر اسٹیٹ میں گھاٹا ہوتا ہے گھاٹے کو روکنے کے لیے کرپشن کو روکنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہم کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا اس میں کوئی دور آئی نہیں من میں بھاوناتی اچھا تھی کارپوریشن میں یہ بھی جانتے ہیں سرکار میں رہے کارپوریشن میں منتری کے پاس کچھ سائننگ او تھٹی منتری نہیں ہے یہ بھی بھاگ نہیں ہے یہ کارپوریشن ہے جہاں ایم ڈی سی ایم ڈی بیٹھ کر کام کرتے ہیں ٹھیک کا سیم لوڑا جی نہیں کہ یہاں کوئی جن پرتی نہیں دی ہوں گے اس وقت بلکل فائد ہم آئی ہوگی وہ چیئرمن رہے ہوں گے لیکن سرکار کی آج جمعہ داری ہے کہ اگر کسی کارپوریشن میں کسی ایکٹ میں صدار کرنے سے کرپشن رکھتا ہے تو کرپشن روکنا ہماری جمعہ داری ہے اور کرپشن روکنے کے لیے وہ سب قدم ہم اٹھائیں گے جو ہمیں اٹھانے چاہیے اسی لیے تو یہ آج ایکٹ آیا ہے وپرکس کو تو کچھ نہ کچھ کرنا کم ہی نکال نہیں ہے وہ ٹھیک اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ چودہ آجار کروڑ کے کردے ماف ہو گئے تو کہہ دیا کہ ساں بڑے والوں کے لیے ہوئے اس کا تو دھنیواد دیو وہ کسان تو میں خود بوندی گیا کوٹا گیا میں نے خود نے وہاں پہ پرمان پتر باٹے لوگوں کی آنکھ میں چمکتی جس کا دو لاکھ ڈھائی لاکھ کا کردے ماف ہوا وہ تو اسی میں دھنیواد دے رہا تھا کہ بجے آ گیا چودہ آجار کروڑ کے کردے ماف کیے سواپتی دی یہ یہ تہہ نہیں کریں گے یہ ادھر ادھر سے سب بول رہے تھے اسی لیے میں بول رہا ہوں یہ کیا ایکچولی میں ان کے ساتھ دکھت ایک ہے یہ سننا نہیں چاہتے اب یہاں پہ کھڑے کھڑے سب بول رہے تھے راجستان روڈویج کا کرائے زیادہ ہم نے ایک ریپیہ بھی نہیں بڑھایا راجستان روڈویج کا سرکار میں آنے کے بعد لیکن کمال ہو گیا ریکارڈ توڑ دیئے آج راجستان روڈویج کی آنکھ میں آسو ہے راجستان کی روڈویج میں بیٹھنے والی ماں بہن بیٹی ہر بچے کی آنکھ میں آسو ہے سیٹ پر بیٹھ کر ایک ہی چرچہ کرتا ہے اچھے دن آ جائیں گے پندرہ لاکھ مل جائیں گے ڈیجل پیٹرول سستہ ہو جائے گا اور گیس سیلنڈر چار سو روپے میں مل جائے گا کیا بات ہے اب آج حالات کتنے خراب ہیں روڈویج سے روڈویج سے اتنی نفرت اس لیے ہے روڈویج میں بیٹھ کر آدمی سوال کر رہا ہے کائیں کرے باپنا روڈویج آڑا ڈیجل مہنگو ہو گیا حالت خراب ہے پیٹرول مہنگو ہو گیا بی کمائنے موٹر سائیکل سو جاک کو نہیں سکے ارے دھنیواد دو جس آدمی نے ایس ایم ایس میں وہ بھی بولوں گا چنتہ مت کرو سندھی گیم پہ بھی آ رہا ہوں جتنے جواب پوچھیں سب کا جواب دوں گا سواپتی جی جو سوال ان کے سب کا جواب دوں گا سب یاد ہے مجھے اور آپ مجھے یہ بتا دیو راجستان کا مکھے منتری اسوک جیلوت سب سے بڑی بات پچھلی بار بجٹ بھاسڑ میں یہاں پہ گھوچنا کی یادی نئی بھرتی ہوگی کوئی بھی نوجوان نکلے گا پیٹرول ڈالانے کے لیے کے اندر سرکار نے تالہ لگا دیا پیٹرول ڈالوانی سکتا موٹسائی کے لیے بھگ گئی تو ایکزام دینے جائے گا تو اس کو روڈ ویج میں ہم فری میں بھیجیں گے بہت بڑا فیصلہ ہوا یہ فیصلہ سباپتی جی روڈ ویج میں فری میں جانے کا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا یہ انہوں نے کیا سوچ ہے جب کورونا سنکر تھا پورے دیش کا مزدور پیدل چل رہا تھا حالات خراب تھے لوگ اے سی کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے بار نہیں نکل رہے تھے کوئی سمالنے والا نہیں تھا تب ہم نے کہا تھا راجستان کے مکھے منتری نے کہا تھا پورے دیش کے بھی پکس نے کہا تھا یہ مزدور پیدل چل رہا ہے ان کی ووستہ کر دیو ٹرین چلا دیو لیکن جب مزدور راجستان کی سیمہ میں آیا تو راجستان کی سرکار نے مکھے منتری نے روڈ ویج کو سڑکوں پر نکال دیا ایک ایک مزدور کو راجستان پار کرا کے لے گئے اور دور ایک ایک امیلیں ایس ڈی ایم کے آفیس کھلے تھے آپ کو یاد ہے ایس ڈی ایم کے آفیس کھلے وہاں پہ چپلے رکھوائی جوتے رکھوائی یہ سب لوگ وہاں کھڑے تھے روڈ ویج کی بس تیار تھی ان کو سب کو عادیس تھا ان میں سے کئی امیلیں ان کے بھی نکل کے آئے اس وقت اور ہاں اس وقت چپل پہنا کے اور یہاں سے ویدہ کیا یو پی تک ایم پی تک لے کر گئے کیا کیا انہوں نے یہاں سے بسیں بھیج دی تو کیا کیا اتر پردیس کی سرکار نے راجستان کی بس نہیں گھسنے دیں گے یو پی میں کیا کر دیا کیا ہوا گناہ کر دیا بھائی صاحب آپ تو سینئر ہو تاریوال صاحب آپ لوگ سینئر ہو یہ سارے رگو جی راٹھور صاحب پرانے کھلاری ساتھ میں انہوں نے رازنی تھی کی ہے یہ ایک بھی آدمی بتا دے بسیں کھڑی رہی تین دن تک دیکھ جی تین دن تک اور آپ گواہ زباز جی گرک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھرکپور آپ اس وقت وہاں تھے جب میں آیا یہ وہاں کھڑے رہے چار دن تک اور یہ خاٹ میں بیٹھے تھے مکائی ہو لوگ کھڑے اندر نہیں گسنے دیں گے وہ کیا کہا راجستان کے مکھے منتری نے یہ کام میرے سامنے رات کو ڈھائی بجے فون کر رہے سرکار سے بات کر رہے کہ بھئی یہ بسیں جائے گی اور چھوڑ کے واپس آ جائے گی یہی تو کہا اچھے کام کے لیے پوجیٹیو ٹھنکنگ اچھا کام تو اس دن فیل ہو گیا تھا جس دن انہوں نے گوینر صاحب سے ورچیل کانفرنس کر کے کہا کہ راجستان کو دو سو ایک میٹرک ٹن آکسیزن کم مل رہی ہے گوینر صاحب زیادہ دلاؤ ان کے کہنے کے بعد بھی 너ہی آپ پوری نہیں بھی ٹیم ٹیم منتری ہاں دھگے کھاتے رہے روڑ میں جو جواب ہو رہا ہے یہ سننے کے لئے تھوڑی بیٹھے ٹیم ٹیمٹری آپ خود کیا بولے ہو ٹیمpsندری آپ خود کیا بولے ہو ٹھاری والے آپ لوگ آپ خود کیا بولے ہو راگو سرما کیا بولا انہوں وہاں پر گئے اور تینوں نے تین دن تک انہوں نے بھی بیٹ بیٹ میں کئی باتیں بولیے بہت ماسی دیا سباپتی مہدے پلیز سوک کریں سباپتی مہدے ماننے سدس سی پلفلیز سوک کریں مناتی مہدے آپ اپنی بات رکھ لیں اور ایک بھی اور آجے اے اتراز نہیں بات رکھیں ہمیں کوئی اتراز نہیں جو وشہ ہے کہ اگر یہ سارے ہندوستان کو بولنا چاہتے ہیں تو یہ اس پریوں میں آتا ہے کہ آپ ہی نینے کر لیں آپ ہی نینے کر لیں اس پریوں میں آتا ہے اللہ ڈیوی یہ ایک شب بھی سکتے ہیں یہ بھومی کا نبانے میں بھیل ہو گئے اس لیے آپ نہیں ہوں کہ میں بھیل ہو گئے بھیل ہو گئے میں بھیل ہو گئے میں بھیل ہو گئے پورا راجستان دیکھ رہا ہے اچھی طرح سے جانتا ہے ایک بل اور باقی پڑھا ہے پارٹی جنتہ پارٹی سچ سویکار نہیں کر سکتی chemicals never کہ اگر برایا کے لیے 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 غازر تھ روکر ہے اگر بلا سلامتا ہے اگر بچی فیڈا دیں یہ جنہیں کہ اس نیسی پر جنجلی بھی دیں ہماری ہرے شکتے ہیں پر شکتے ہیں جب چانه 60 پہ تعالی براؤشم کی پاسچی出 allergies جا برا جیے میں کہہ رہا ہوں نا میں بات کر رہا ہوں اس را راج پوتھ نیتا راجستان میں کیسے آگے بڑھ جائے یہ آپ کو سین نہیں ہوتا ہے آپ نے پارٹی میں بڑھنے دیتے ہو اپنے براجی صحیح آپ اپنے ایک شب دیش کے علاوہ بولا ہے کیا ایک منٹ آپ اپنے آسن پہ براجی ایک شب دیش کے علاوہ بولا کیا مجھے آسن سے بے راجی براجی 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 بر مانے صدق سے مانے صدق سے مانے صدق سے بھارتی جنتہ پارٹی کا مطلب بیوستہ دے آپ چاہ جئے نیتا پرتیفک نیتا پرتیفک آسل کو بیوستہ دینے دیجئے بیرا جئے بیرا جئے ان کو بیجنا دے نہیں چلانا آسل کیا مزاق بنا رکھیا آپ بیرا جئے مجھے بیوستہ دینے دیجئے سادن پردام انٹکلیس تگید کیا جاتا ہے